مورنان شرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ میں کرامت تھا تو اس درجے کا قائل تھا کہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے لیکن میرے پاس کرامت کی کوئی وجہ نہیں تھا اقل مند آدمی ہے کرامت کیا ہوئی تھی فرمائے میرے زندگی میں دو واقع ہوئے ان سے میں کرامت سمجھ گیا مان گیا دارلون دیوبند میں سالانہ جلسہ تھا کھانا ہمیشہ پکتا تھا سو دو سو آدمی ہوگا اور مہمان آگئے ہزاروں ہم نے اپنے استاغ موران محمد یعقوب نانوچی کو کہا کہ کھانا پکا ہے معمول کے مطابق دو سو آدمی ہوگا مہمان آئے ہیں پانچ دس ہزار آپ نے فرمایا آج پتہ سرے گا کہ محمد یعقوب بھی اپنے بزرگوں کا عقیدت قیش ہے قادرت تشریف لائے گا اور جو دارلون دیوبند کے بہت جیخانے میں کھانا پڑا ہوا تھا اس کے اوپر کچھ کلمات پڑے کہا بسم اللہ کرو مہمان آشرف علی کہتے ہیں میں انتظامیہ نیشہ ملتا پانچ دس ہزار آدمیوں نے کھانا کھایا پھر دیوبند کے قصد میں تقسیم کیا اور پھر بھی دو دن تک طلبہ کھاتے رہے ختم نہیں ہو رہا تو میں کرامت مان گیا ایک واقعہ یہ لکھا ہے اشرف الجواب مولانا کی کتاب ہے اشرف الجواب دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں تھا ایک بدوی نے مجھے کہا بدو نے کہ آج میرے ساتھ تو افتار کر لو اور کھانا کھا لو میں نے کہا کہاں ہے گھر کہ مسجد نبولی کے پیچھ مسجد نبولی کے پیچھے کہ آزان سے چند لمحے پہلے آیا ہے کہا چلو کہاں مدینہ منورہ سے باہر لے گیا ہے جنگلات کھیتیاں باغات کہاں میں نے دل میں سوچے کہ کیا گناہ ہو گیا تھا تو یہاں آنے آئے ہیں کہاں وہاں جا کر کے اس نے مجھے افتار کرایا ہے کھانا کھلایا ہے کہاں چلو نماز مسجد نبولی میں پڑھتے کہ میں دل میں سوچے لے تھا کہ اس کا دماغ خراب ہے عشاء کی نماز تراوی ختم ہو چکی ہے یہ کہتا ہے مغرب کی نماز پڑھیں گے مولانا فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے نہ وہ کھیتی تھی نہ باغ نہ زمین نہ وہ مساپت چند لمحوں میں مسجد نبولی میں داخل ہوا خالی پڑی ہوئی ہے خالی اور موزن صاحب کٹو رہا چاٹ رہے ہیں کہ میں نے کہا عشاء کی نماز ختم ہو گئی تراوی ہو گئے لوگ چلے گئے اب دماغ خراب ہے ابھی مغرب کی ازانوی سب لوگ اسٹار کرنے باہر گئے ہیں مغرب کی نماز نہیں ہوئی ہے یہ تراوی کا کہہ رہا ہے کہ میں مان گیا یہ دوسرا واقعہ کر آمد تیز زمان و تیز مقام مانا شرف علی صاحب ہی نے ایک کتاب لکی ہے اس کا نام کرامات اللہ علیہ بہت چی کتاب ہے کرامات اللہ علیہ میں پریشان تھا بہت زیادہ ہم مینار اس طرف بنا رہے تھے تو زہر کی نماز کے بعد ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ ہاں کونہ کھو دو پانی میٹھا نکلے گا ضرورت ہے مینار وہاں بنا لیں جب وہ روانہ ہو گئے میں نے طلبہ سے کہا اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ طلبہ وہ میدان کے اس گلی تک روڑ تک گئے اور وہ بیچ میں جا رہا تھا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا میرے لاؤ سب نمازی حیرام رہ گئے ہیں کہ مولانا صاحب کو کیا ہوگی کونہ کودہ چودہ فٹ پر میٹھا پانی نکلے ٹھائیس فٹ تک گئے اور مینار بھی اللہ تعالی نے ایک سو تیس فٹ لمبا یہاں بنوایا کیونکہ جب مینار ایک ہو تو مسجد کی بائیں طرف زندہ دیں کیونکہ اس میں حضان خانہ ہوگا اور حضان ہمیشہ مسجد کی بائیں طرف ہوئی ہے اس کی وجہ ہی کہ پیغمبر کا گر مسجد نبوی سے بائیں طرف ہے تو جب جے نہیں حضان تو پیغمبر زیادہ افدار ایک رون کی طرف دیں گیا ہے